ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان جناب کا اپنا گھر ہے اس گھر میں ان کے لیے ایک پلی لینڈ ایریا بنا ہوئے ہیں ان کے بستر لگے ہوئے ہیں ان کے کمرے میں اسی لگا ہوئے ہیں ان کے لیے باہر سے مہنگے مہنگے پرفیوم آتے ہیں مہانہ چار سے پانچ لاکھ رپے ہیں ان کا خرچہ ہے دنیا کے مہنگے ترین انیمل ٹوائز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں زور و زمین پر نہیں بیٹھتے مطلب صاحب ہی کہیں گے اس وقت تو یہ صاحب ہی ہے یہ اس کا بیٹھ ہے یہ اس کی رضائی ہے یہ ٹوائز اس کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈکیٹڈ شیمپوز ہیں سپریز ہیں جو سارے امپورٹڈ ہیں ڈرائی فوڈ بڑے شوق سے کھاتا ہے اس میں بادام کاجو اکھروٹ وغیرہ بڑے شوق سے کھاتا ہے اس کا ایک اوپر روم ہے وہاں پہ یہ کارٹونز وغیرہ دیکھتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے شیک اینڈ پلیز شیک اینڈ تینکیو سو مچ آپ نے بڑی بڑی شخصیات کے لائف سٹائل دیکھے ہوں گے آج ایسا ہی ایک لائف سٹائل آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے تو آئیں میرے ساتھ لائف سٹائل دیکھتے ہیں اور یہ لائف سٹائل کس کا ہے سرپرائزنگ ہے پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان جیسے کہ میں نے پہلے کہا بہت ساری بڑی بڑی شخصیات کے لائف سٹائل دیکھے ہوں گے بڑے شانہ لائف سٹائل ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے ان کے بنگلے ہوتے ہیں لیکن آج ہم دکھانے جا رہے ہیں ایک اینیمل ڈوگ کا لائف سٹائل یہ کس طریقے سے اپنا لائف سٹائل گزار رہے ہیں یہ لائف سٹائل اس کا بڑا شانہ لائف سٹائل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان جناب کا اپنا گھر ہے اس گھر میں ان کے لئے ایک پلے لینڈ ایریا بنا ہوئے ہیں ان کے بستر لگے ہوئے ہیں ان کے کمرے میں ایسی لگا ہوئے ہیں ان کے لئے باہر سے مہنگے مہنگے پرفیوم آتے ہیں مہنگے مہنگے شیمپو آتے ہیں اس کے علاوہ ان کے لئے چار سے پانچ لوگ ان کی ٹیک کیر کے لئے ورکرز ہیں جو کہ ان کی دن رات خدمت کرتے ہیں مہانہ چار سے پانچ لاکھ رپے ہیں ان کا خرچہ ہے جو ان پر خرچ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کا جو لائف سٹائل ہے کمرہ ہے کمرے کے اندر بیڈ لگا ہوا ہے بیڈ کے علاوہ دنیا کے مہنگے ترین انیمل ٹوائز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں فوٹو بول ان کے پاس ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں فوٹو بول جب بنتے ہیں سیال کورٹ میں تو وہ فیفا کے لیے جاتے ہیں لیکن سیال کورٹ سے فوٹو بول بن کر زورو کے لیے آتے ہیں آپ کو زورو ہومز کا وزٹ کروائیں گے ماجد ویلیمز موجود ہیں جو کہ ڈوگ ٹرینر ہیں اس ڈوگ کی ٹیک کیر کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور اس کی ٹریننگ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں تین چارز پوشن سب سے پہلے میں اس کے پوشن میں لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ اس کی سٹنگ ہے اس کا روم ہے اس کا بیڈ روم ہے اور اس کے ٹوائز وغیرہ پڑے ہیں وہاں پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں وہ ساری چیزیں اس کی دکھاتا ہوں یہ بڑا شانہ لائف سٹائل ہے جی اس کا جی بلکل اٹھارہ بیس سال کے ایکسپیرینس میں میں نے آج تک اتنا عالی شان لائف سٹائل جو ہے نا میں نے کبھی کسی ڈوگ کا نہیں ویلکم ٹو زورو ہوم یہ زورو کتنے سال کی ہیں زورو کیا کھاتے ہیں زورو کیسے رہتے ہیں وہ ساری انفرمیشن ہمیں اس گھر سے ملے گی یہ زورو ہوم ہے زورو یہاں پر بیٹھتے ہیں زورو زمین پر نہیں بیٹھتے زورو کے لئے سپیشل ہم نے سوفا لگوایا ہے اس کمرے پر اچھا خاصا خرچہ ہوا ہے ایسی لگوایا ہے سارا کچھ سسٹم ہے گرمیوں میں اس کے لئے تھندک ہونی چاہیے بہت اچھا اس کو محول ملا ہوا ہے ابھی ہم آپ کو اس کا وہ جو لائنگ ایریہ ہے جہاں پر اس کا بیٹھ بھی لگا ہوا ہے اس کے ٹوائز وگرہ پڑے ہوئے ہیں فوڈ شوٹرکھا ہوا ہے یہ ریسٹ روم ہے یہ اس کا ریسٹ روم ہے سونے کے لئے الگیا جگہ سونے کے لئے الگیا ہے جو سونے والی جگہ ہے ان کی زورو صاحب کی مطلب صاحب ہی کہیں گے جی جی اس وقت تو یہ صاحب ہی ہے لیکن پاکستان میں ان کا نام سنپو جیسا اس کا تھاٹ بات ہے کیا بات ہے پاکستان میں ان کو کچھ اور کہتے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے پبندی ہے وہ کہنے پر جی بالکل اس کا نام ہے کیونکہ یہ بڑے پیار سے رکھا ہوا ہے اس کو جو میم ہے انہوں نے اس کو اپنے بچوں سے زیادہ اس کو پیار کرتی ہیں انہوں نے اس پیٹ کا نام جو ہے وہ زورو رکھا ہوا ہے اس کو سب ہی زورو کے نام سے پکارتے ہیں اس کے علاوہ اور نام نہیں پکارنا نہیں چیلنج ان کا جو بیڈ روم ہے وہ دکھائیں ہمیں اب ہم جا رہے ہیں زورو کے بیڈ روم میں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو فوٹبال بڑے ہیں انٹرنیشنل فوٹبال ہیں ٹوائز ہیں ماجد ویلیم صاحب بڑا شہانا بیڈ روم ہے یہ تو بڑا زبردست لگزری ہے بلکل بلکل میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ صاحب ان کے تھاٹ ہی الگ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فوٹبال یہ اس کا بیڈ ہے یہ اس کی رضائی ہے یہ اس کے کمبلز وغیرہ ہیں یہ اس کا فوڈ ہے وہ جو ہے اس کے ٹوائز وغیرہ اور مزید پڑے ہوئے ہیں یہ ٹوائز اس کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈیکیٹڈ شیمپوز ہیں سپریز ہیں جو سارے امپورٹڈ ہیں اچھا خاصا اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے اس کے لئے جو شیمپو جو پرفیوم جو میڈیکل وغیرہ ہوتی ہے باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں جو سارے باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں لوکل کوئی بھی نہیں ہے تو ان کی ٹیک کیر کے لئے کتنے لوگ ہیں جو کہ ان کی ٹیک کیر کے لئے میں تو ٹرینر ہوں میں تھوڑے وقت کے لئے آتا ہوں تو اور ٹیک کیر کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو صبح شام ووک کرواتے ہیں اس کا کھانا شانا سارا یہ ڈیلی کتنی ووک کرتے ہیں اور دن میں کتنا کھاتے ہیں اور کیا کیا کھاتے ہیں یہ دو ٹائم ووک کرتے ہیں ہاف این آور مارننگ میں اور ایوننگ میں کھانے میں اس کا شیڈول یہ روائل کنائن کا کٹ فور ہے ٹیک ہے پھر اس کے بعد اس کا چکن ہوتا ہے بیف ہوتا ہے فش بیس کو کھلا دیتے ہیں اس کے الگ الگ ڈیس کے حساب سے وہ پلان چل رہے ہیں ڈرائی فوٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے اس میں بادام کاجو اکھروٹ وغیرہ بڑے شوق سے کھاتا ہے پاکستانیوں میرا پاکستانیوں یہ زہرو صاحب ہیں یہ بادام کھاتے ہیں یہ پستا کھاتے ہیں یہ چلگوزے بھی کھاتے ہیں یہ بیف بھی کھاتے ہیں یہ فنگر فش بھی کھاتے ہیں جو کہ بڑی مہنگی آتی ہے سردیوں کی سگات ہے اور ان کے لیے ون سو انے اگر کوئی بول ایک دفعہ خراب ہو جائے تو وہ دوبارہ استعمال نہیں کرتے یہ بھی ایک نیا ششکہ جی بلکل یہ ششکہ ہے کیونکہ وہ مہم نے اس کو بڑے پیار سے رکھا ہوا ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کو کسی کسی کی کمی محسوس ہے ماجد ویلیم صاحب کتنا خرچہ آ جاتا ہے ان پر مہانہ خرچہ تو اس کا کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مہم اتنے پیار کرتی ہیں انہوں نے کبھی اس کے اوپر وہ جتنا خرچہ ہوتا ہے کبھی کاؤنٹنگ میں نہیں آیا تو ہمیں اس جیس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن لاکھوں کے قریب چلا جاتا ہے اور یہ جو آپ اس کے کمبلز ویرہ دیکھ رہے ہیں یہ دے بائی دے دلتے ہیں جو بھی گندہ ہوتا ہے وہ اسی صاحب سے ان کی واشنگ ہوتی ہے سارے بہت سارے خرچے ہیں جو اس کے اوپر ہوتے ہیں تو اس لیے وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے زبردست ان کا لائف سٹائل ہے کھیلنے کے لیے بہترین فوٹبول ہیں بالز ہیں اور بڑے بلونز ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر جو مانے ہوئے پرفیومز ہیں برینڈ کے پرفیومز وہ ان کے لیے آتے ہیں ان کے لیے شیمپو آتے ہیں برینڈ کے ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ برینڈ کی آتے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ تو ادھر رات کو سوتے ہوئے بہر ہو جاتے ہوں گے کوئی موبائل کو ٹیپ وغیرہ تو دیا ہوگا ان کو موبائل ٹیپ نہیں ہے اس کا ایک اوپر روم ہے وہاں پہ یہ کارٹونز وغیرہ دیکھتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے اوپر والا روم بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہ بھی اس کا بیڈ لگا ہوا ہے جب یہ یہاں پہ بہر ہو جاتا ہے پھر اس کو اوپر والے بیڈ میں لے جاتے ہیں اور اس نے جب ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے تو پھر بڑے آرام سے مزے سے یہ ٹی وی بھی دیکھتا ہے اپنی نیت کتنی گھنٹے پوری کرتا ہے یہ اپنے موڑ کے حساب سے سوتا ہے تقریبا کہلیں کہ تین چار گھنٹے سو لیا پھر اٹھ کے کھیل لیا پھر اس حساب سے یہ چلتا ہے شکریہ اس پر موڈرن ہے موڈرن بلکل موڈرن اس کا ایک اپنا الگ سے لائف سٹائل ہے اپنی لائف سٹائل ہے اپنی زندگی میں جئے دیں موڈی موڈرن سکون سکون بادشاہوں کی زندگی چیز ہے چلیں جی زورو کی جو لائف ہے وہ بادشاہوں والی لائف ہے آپ نے دیکھا کہ پورا ایک پلینگ ایریا ان کے لئے بنایا گیا ہے ان کے لئے ایک یہ بیڈروم ہے جہاں پر ان کے لئے کھلونے رکھے گئے ہیں ایک اوپر بیڈروم ہے جہاں پر زورو جو ہے وہ کارٹون دیکھتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے بور ہو جائے تو ادھر بیٹھتا ہے نہیں تو پھر اوپر چلا جاتا ہے گھر میں اور بھی بہت سارے مقام آتے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے یہ گھر کے کسی بھی مقام پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں ٹیب اور موبائل کی فسیلیٹی اس لئے نہیں ہے کہ ان کو چلانا شاید نہیں آتا لیکن ان کے لئے ٹی وی رکھا گیا اور ٹی وی یہ چلاتے بھی ہیں ٹی وی کو یہ آف بھی کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ٹی وی دیکھتے ہیں یہ کون سے گارٹون دیکھتے ہیں جو بھی شوک سے لگا جو بھی شوک سے دیکھتا ہے زورو کا لائف سٹیل آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں فیلال اپنے مزبان عمران علی کو اجازت دیں جاتے جاتے میں چاہتوں کہ شیک اینڈ ہو جائے بڑے آدمی سے اجازت لے کر پہلے ہم نے ماجد ویلیم صاحب سے ماجد ویلیم صاحب سے ہم نے ٹائم لیا کہ ان سے ہم شیک اینڈ کرنا چاہتے ہیں شیک اینڈ پلیز شیک اینڈ تینکیو سو مچ آپ کا روم آپ کی جو لائف سٹیل ہے آپ کا جو شاہنہ زندگی ہے وہ دیکھ کر ہمیں بڑی اچھا لگا ہماری پوری قوم پاکستانی لوگ اس چیز کو ترس جاتے ہیں جو شاہنہ لائف سٹیل آپ انجوائی کر رہے ہیں آپ اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا جی میرے مالک ہیں وہ میرا شاہنہ لائف سٹیل انجوائی کر رہے ہیں تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے کیا پروبلم ہے اللہ حافظ